سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ اخلاق صرف رہوانیت کے گوشوں کے لیے نہیں ہیں صرف خانقاہوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ اخلاق دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے ہیں تم دنیا میں اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت میں وہ اخلاق برتو جو گوشہ عوضلت کے اندر پہلے برتنے کا خیال باہر کیا جاتا ہے تجارت میں ایمان باریک آپ نے ادایت کی کہ تمہارے مال میں اگر عیب ہے تو تم بیان کو خریدنے والے سے کہ میرے مال میں یہ عیب ہے کچھ کو خبردار کر کے بیشو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو اگر خبردار نہ کرو اور بیج ڈالو اور پھر خدا کے ہاں تم حرام خور نہ کرتا اسی طرح سے آپ نے مثلا عدالت ہے جو اخلاق پہلے لوگ رہوانیت کے گوشوں میں دھونتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عدالتوں میں ناکر آپ نے فرمایا کہ وہ قاضی جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے انصاف کے ساتھ حسلے کرتا ہے جو قاضی جنت میں جائے گا اور جو قاضی بے انصافی کے ساتھ حسلے کرتا ہو جہاں مان جائے گا اسی طرح سے آپ نے فوج کو آپ نے پولیس کو آپ نے معلومین کو آپ نے شہر اور بیری کو آپ نے باب اور بیٹوں کو آپ نے جنگی کے ہر شعبے کے متعلق اخلاق کی طابل دے شکر یعنی جو اخلاق گوشوں کے لیے تھے ان کو آپ عملی زندگی میں لے آئے اور عملی زندگی میں لاکر اس کو پوری طرح سے آپ نے نافذ کیا تھا اسی کا یہ فیض تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے جن لوگوں کو ڈاکو پایا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانتدار تھے اور لوگوں کے مالوں اور ان کی جانوں اور ان کی عابروں کے محافظ تھے جو لوگ علانیہ بینشافی کرتے تھے علانیہ لوگوں کے حقوق مارتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا چھوڑی تو ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے لوگوں کے حقوق دلوانے والے تھے لوگوں کے حقوق کی حفاظ کرنے والے دنیا ان فوجر سے واقف ہے جو کسی شہر میں اگر فاتحانہ گستی تھے تو اس شہر میں قتل آنک کرتے تھے اس شہر کو آگ لگا دے تھے اس شہر کے تمام باشندوں کو جتنا ذریل و فار کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج دکھائی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ کا سر خدا کے سامنے جھکا جا رہا تھا اوٹ کے اوپر سوار تھے مگر سر کجابے سے ملنا تھا کوئی فخر غرور نہیں خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں نہ عربی کو اور عجمی پر نہ عجمی کو عربی تمہارا ہے جو اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوت جو تمہارے اندر سے آج دور کر دے تم شب انسان ہو اور انسانوں کے درمیان عزت والا صرف وہ ہے جو تقوی کرنے والا جو لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ برس تک عذاب میں اقتلا کرتے رہے ترہ تواہ کی سزائیں دیتے رہے یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا اور جو لوگ کہ آٹھ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتے رہے جب پاتے ہو کر آپ وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں انہوں نے کہا کہ آپ قریم ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ نے فرمایا کہ لا تصریف آلکھ آج تم سے کوئی محطہ نہیں جاؤ تو سب آلکھ تو یہ ایسا فاتح دنیا میں کوئی نہیں پایا گیا ایسے فاتح پائے گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو تباہ کیا اور اسی کا نتیجہ ہے جو اسلامی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل آن کیا کہ گھوڑوں کے گھتنوں تک خون آ گیا لیکن جب سلاہ الدین فاتح ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجا طریقے سے قتل نہیں سوائے ان لوگوں جو لڑکر قتل ہوئے تھے باقی عام آبادی کے قتل عام کا کوئی تصور ہی معنی کا ہے جاتا تھا اس کو خود عیسائی مورخین تسلیم کرتے ہیں اور سلاہ الدین کی برطریق مانتے ہیں سوال یہ ہے کہ سلاہ الدین میں یہ برطریق کہاں سے آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کونسی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے بلے جائے اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی آٹھ سو برس تک حکومت تھی کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے درے وہ ان کو ملت سے تقریباً تیس لاکھ آدمیوں کو ملت سے نکال نکال دیا باقی لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور تمام وہاں کی جو مزید قلیسہ بنایا گیا دولوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا نتیجہ ہے مسلمانوں کے حق سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ہدایت کی بدولت تھے اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محفور اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں ان کے پاس اور کوئی ہدایت ہیں جی چلائے اپنے نفس کی ہدایت سے یا ان فاضریوں کی ہدایت سے جو اپنے آپ کو مدعی سمجھتے تھے اس بات کا کہ ہم جو کوئی زمین پر بانتے ہیں وہ خدا آسمان میں بانتا ہے تو فاضریوں کی بنائیوی شریعتی پیروی ہو کرتے تھے وہ خدا کی بنائیوی شریعتی نہیں کرتے تھے